ارمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں اِن تَتَوَ اللَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط مغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی تیادت چھین لی گئی ماہ دور کر دیا اس کے بعد تیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوٹی میڈلیس میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے تو ایسیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ برسطی یورپ تک اتنا بڑا ادافر جو گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تو قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آدموں پر محید نام و نشان ختم جو گریٹ یو ایس سار نام و نشان ختم اور تو ہوسار ایک ملکی ایسے سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی یہ دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ اس کا آغاز بوستیاں سے ہو چکا ہے بارالی صدی جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا انہیہ ہو اور اس کے لیے کچھ نبینیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شید میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یا خرج ناسم من المشرف یوک کے اولا للمہدی یاری سلطانہ مشرف سے فوجے نکلے گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسلحی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باتل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں موسیقی